ہماری گاؤں آج کو جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سرور اور کلائنٹ کے اوپر کے سرور کسے کہتے ہیں اور کلائنٹ کسے کہتے ہیں سرور اور کلائنٹ یہ دراصل دونوں کسی ایک نیٹورک کے اندر ہو پائے جاتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس جو کمپیوٹر کا نیٹورک ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ کمپیوٹر ہے یہ ایک اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کے اس سائٹ پہ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہے تو اس میں ہم دیکھیں یہ جو درمیان میں ہمارے پاس کمپیوٹر ہے یہ دراصل ایک سرور کمپیوٹر ہے اور جو باقی سائٹس میں ہیں یہ سارے اس کے اندر ہیں کلائنٹ ہے جو سرور ہوتا ہے یہ پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے سرور کے بارے میں ہم دیکھیں جو سرور کا کونسیپٹ ہے کہ سرور is a powerful computer in the network جو powerful computer ہے اسے ہم نام دیتے ہیں سرور کا پھر دوسرا پوائنٹ ہم کہتے ہیں جو سرور ہوتا ہے یہ سروسیز پروائیڈ کرتا ہے سرور گیوز سروسیز to the clients in the network کسی بھی network کے اندر جو سرور ہوتا ہے یہ سروسیز دیتے ہیں اب اسی طرح یہ جو دو پوائنٹ ہیں اگر ہم client کے اندر بات کریں ان کی تو ویسے ہم کہتے ہیں client is a less power powerful computer in the network کے network کے اندر جو weak computer ہے جو less powerful computer ہے اسے ہم client کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو client ہے یہ services receive کرتا ہے گین کرتا ہے جو کہ سرور کی طرف سے دی جاتی ہے یہ receive کرتا ہے اور ان کو پھر بعد میں use کرتا ہے client client gain اور uses services of the server in the network تو یہاں پر ہم دیکھیں network کے اندر جتنی services دی جاتی ہیں اور وہ services جو use کر رہا ہوتا ہے اسے client computer کا نام دیتے ہیں جبکہ جو services دیتا ہے اسے server کا نام دیتے ہیں یہاں پر ایک بار پھر سے ہم دیکھیں جو server ہے ہمارے پاس وہ powerful computer ہے کسی بھی network کے اندر اس کے پاس server gives services to the client in the network client is a less powerful computer in the network and client gain uses services of server in the network جو server کی services ہوتی ہیں یا جو server کی طرف سے دی جاتی ہے ان کو کیا کرتا ہے use کرتا ہے services off بھی لکھ سکتے ہیں یا given by the بھی لکھ سکتے ہیں اس word کی جگہ پہ اگر ہم لکھنا چاہیں given by the server تو وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس server اور client کا concept ہے server powerful computer ہے اور client ہمارے پاس last powerful computer ہے server services دے رہا ہے جبکہ client services کو use کر رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی question ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اللہ حافظ